آج کی تقریب کا عنوان جو پیچھے آپ لکھا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں کہ تربیت اولاد کے حوالے سے ایک کانفرس ہے اور وقت احلات اور محول کے تقاضوں کے موافق سوشل میڈیا کے جو ہماری نسل نو پر اثرات مصبت اور منفی مترتب ہو رہے ہیں اس حوالے سے بھی انشاءاللہ کچھ گفتگو ہوگی قرآن پاک کی ایک مختصر سی آیاء قریبان جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اہل ایمان کو کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی آل و اولاد کو جہنم کی آگ سے بچالو اللہ تبارک و تعالی نے اس آئے کریمہ میں ہر ایک صاحب ایمان کو ایک ایسا جامع حکم ارشاد فرما دیا کہ جو اس آیت کا ترجمہ کرنے سے خود بخود واضح ہو جاتا ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو جہنم کی آگ سے بچالو حضرت سیدنا علی شہرِ خدا حیدرِ کررار رضی اللہ تعالی عنہ اس آیے کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں قَلِّمُوْهُمْ وَعَدْدِبُوْهُمْ کہ اپنے اہل و ایال کو خصوصاً اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچایا جا سکتا ہے قَلِّمُوْهُمْ وَعَدْدِبُوْهُمْ ان کو علم سکھا کے اور ان کو عدب سکھا کے بیسیتِ والدین اللہ تعالی جب یہ منصب عطا فرماتے ہیں ایس بینگ مسلمان اگر ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات سے اپنے سٹیٹس کو اپنے منصب کو جاننے کی کوشش کرے کہ جب زندگی کی رفتار چلتے چلتے بچپن لڑکپن سے گزرتے ہوئے جوانی تک پہنچتی ہے شادی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں کوئی ماں یا باپ بن جاتا ہے یہ منصب بہت بڑا ذمہ داری والا منصب ہے اور عمومی طور پر جتنی بھی سپیچز کی جاتی ہیں ان کا خاصہ حصہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد کے کیا فرائض ہیں اور والدین کے کیا حقوق ہیں اس پر زیادہ گفتگو ہوتی ہے کہ اولاد کو ماں باپ کی فرما برداری کرنی چاہیے ان کی بات ماننی چاہیے ان کی خدمت کرنی چاہیے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں خود قرآن پاک نے واضح طور پر اولاد کو خصوصی طور پر جب وہ بڑاپے کی عمر کو پہنچ جائیں قرآن فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ اف بھی نہ کہو انہیں مت جھڑکو ان سے نرمی کا رویہ رکھو چونکہ آج ہمارا موضوع اس کے الٹ ہے عموما آپ سنتے ہیں کہ اولاد کے فرائض کیا ہے اور ماں باپ کے حقوق کیا ہے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ والدین کے فرائض کیا ہے اور اولاد کے حقوق کیا ہے اور والدین کا سب سے بڑا فرض وہ ہوتا ہے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا بخاری شیف جلد اول کی حدیث مبارکہ ہے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا ما رہلا والد افضل من عدب حسن کہ کوئی بھی والد جو بھی گفت جو بھی پراپرٹی جو کچھ بھی توفہ اپنی اولاد کو دیتا ہے سب سے بہترین توفہ اچھی تعلیم اور تربیت اچھی تعلیم اور اچھی تربیت قرآن پاک کے اندر عدرت سیدنا لکمان حکیم ان کی نصیت قرآن نے بیان فرمائی کہ وہ کس طرح اپنے پیارے بیٹے کو نصیت فرما رہے ہیں اور اللہ کریم نے ان آیات کو آقا علیہ سلام کے قلب اتر پر اتارا اماری تعلیم کے لیے کہ جو اہل حق ہوتے ہیں اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو ہمیں چاند کے مکھرے والے بچے بچیاں جن سے ہم پیار کرتے ہیں دیں ان کو اچھا انسان بنانا باعمل مسلمان بنانا معاشرے کا ایک باوقار فرد بنانا یہ بیسیت پیرنٹس بیسیت والدین یہ اماری ذمہ داری ہے بیقی شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے عدرت سیدنا عبداللہ ابن عباس حضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کے راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں صحابہ اکرام بیٹھے تھے تو صحابہ اکرام نے ایک عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد علمنا ما حق الوالد فما حق الولد کہ اے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہمیں والدین کی حقوق بتائے وہ تو ہمیں بات سمجھا گئی کہ والدین کی حقوق کیا ہے اب ذرا ارشاد فرما دیجئے کہ اولاد کا حق کیا ہے آقا نے فرمایا فرمایا والدین کا فرض اور اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ ان کا اچھا نام تجویز کریں جو نام رکھیں اچھے میننگز والا سوچ سمجھ کے اچھا نام اپنی اولاد کا رکھیں اور نمبر دو این یخسنا عدب اس کے عدب کو چاشنی دیں حسن دیں اس کو علم اور عدب سکھائیں اور پھر جو تربیت ہوتی ہے ایک بچے کی جو والدین کا فریضہ ہوتا ہے اس کے دو اسپیکٹ سوتے ہیں پہلا پہلو یہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر بچے کو اچھے آدات و اتوار سکھانا مثل سب سے پہلے صفائی صفائی نشپ ایمان ہے بچے کو باقیدگی کے ساتھ غسل کرنے کی تربیت دینا وضو کا طریقہ سکھانا کپڑوں کو صاف رکھنے کے لیے اس کو تلقین کرنا داتوں کی صفائی کے لیے مسواق برش باقیدگی سے کرنے کی اس کو عادت ڈالنا اس کے علاوہ ظاہری طور پر جتنے بھی کامن سنسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں وہ ساری اچھی اچھی چیزیں اپنے بچے کو ڈے ٹو ڈے سے کھاتے رہنا کیونکہ یہ ایج جو ہوتی ہے بلکل بچپن کی یہ ایک بلکل دباغ کوری پلیٹ کی طرح ہوتا ہے ایک ایسی سکرین جس کی اوپر کچھ بھی نہیں جو آپ نقش کرتے چلے جائیں گے وہ ان کے دل و دماغ کی اوپر نقش ہوتا چلا جائے گا اور اس تربیت کا اثر مرتے دم تک بھڑا پہ تک رہتا ہے اور جو لوگ بچپن میں اپنی اولاد کی تربیت میں غفلت کا برطاہ کرتے ہیں بلوغت کے بعد وہ بچے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں غلط کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں اور یہ عادتیں بعض اوقات زندگی کی آخری دم تک جان نہیں چھوڑتی اس لیے بچپن کی تربیت پر دین اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے اور جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ ہم ہمیں آپ بتائیں کہ اولاد کا کیا حق ہے آپ نے فرمایا اچھا نام تجویز کریں اور اچھا نام تجویز کر کے عدب سکھائیں پھر اس کے بعد بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں جن کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام نے والدین کو فرمایا کہ آپ نے اولاد کی تربیت کیسی کرنی ہے ایک ابو دعوش شریف کی عدرت سیدنا نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی نے اسے روایت حدیث مبارکہ ہے جلد دوم تین مرتبہ آپ نے تاقید فرمائی اپنی اولاد میں عدل و انصاف کیا کرو اپنی اولاد میں عدل و انصاف کیا کرو اپنی اولاد میں عدل و انصاف کیا کرو یعنی فطری طور پر اولاد میں سے کسی کے ساتھ محبت کا زیادہ ہونا اس میں کوئی مزایقہ نہیں ہے لیکن دانستہ طور پر اولاد میں سے کسی کو کچھ زیادہ دے دینا کسی کو معروم رکھنا اس سے چونکہ ایک معاشرتی بگار بھی پیدا ہوتا ہے دنوں کے اندر نفرت کے بھیج بوجاتے ہیں اس لیے آقا علیہ صلی و السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو کے درمیان عدل و انصاف کیا کرو اور بہت سارے ایسے بزرگ گزرے جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے نصیتیں کی اور ان نصیتوں کے ایسے ایسے مجموعے بن گئے کہ جو بعد میں کتابیں بنی اور ان میں سے کچھ ہو ہے کہ آج بھی ہمارے درس نظامی کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں شاید بہت سارے لوگوں کو یہ پتا نہ ہو کہ یہ ان بزرگوں نے اپنی اولاد کے لیے لکھی تھی ان کو پڑھاتے پڑھاتے نوٹ استیار کراتے کراتے وہ کتابیں بن گئی عدرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب شرع جامی اپنے بیٹے زیاد دین کے لیے لکھی تھی جو بعد میں اس قدر مقبول ہوئی کہ درس نظامی کے نصاب میں شامل ہو شرع جامی یہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نوٹس لکھوائے تھے اسی طرح علامہ ابن جوزی نے اپنے بیٹے عبد قاسم کے لیے لغت القابد فی نصیت الولد کے نام سے کتاب لکھی جو اب بھی موجود ہے اور یہ اپنے بیٹے کو نصیت کر رہے تھے اسی طرح علامہ باجی مالکی نے اپنے بیٹے کے لیے ان نصیت والدی یعنی جو اولاد کی نصیت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کتاب لکھی اور وہ بھی آج موجود ہے علامہ ابن قیم نے اپنے بیٹے برہان الدین کی پیداش پر توفت المعود فی احکام المعود یہ کتاب لکھی اور وہ کتاب بقیدہ چھپ گئی اور انہوں نے اپنے بیٹے پیداش کے موقع پر لکھی اسی طرح علامہ ابن حجر نے اپنے بیٹے محمد کے لئے البلو کے نام سے کتاب لکھی تو اس طرح میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے بزرگ ہیں بلکہ روایات میں ہے کہ حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ نے اپنی کتاب کشف الماجوب شریف اپنے شاگرد کے سوالوں کے جواب کے لئے لکھی تھی اپنے شاگرد کے سوالوں کے جواب دیئے جو بعد میں کشف الماجوب شریف کی صورت میں بقیادہ ایک کتاب بن گئی عدرت امام غزالی رحمت اللہ نے اپنے ایک شاگرد کے لئے کتاب چاہ لکھا تھا اور بعد میں پوری کتاب بن گئی اور وہ کتاب چاہ بہت مقبول ہوا کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ کر رہا کہ اپنی اولاد کی تربیت کی طرف متوجہ ہوتے اب ہر دور کے کچھ اپنے تقاضے ہوتے ہیں آج کا دور میڈیا کا دور ہے اس میں الیکٹرانک پرنٹ سوشل میڈیا یہ سارے آ جاتے ہیں ذرا ابلاغ کا دور پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ہم اسلامی پوائنٹ اف ویو سے دیکھیں کہ حق بات کو میکسیمم لیول پہ آگے پہنچانا یہ ہمارے دین کا منشاہ ہے جب نبی کریم علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو مکہ مکرمہ کے اندر ایک روایت چلی آ رہی تھی کہ جو بڑی اہم خبر ہوتی اور اسے سارے لوگوں تک پہنچانا ہوتا تو لوگوں کو آواز دی جاتی صفا کی پہاڑی کے قریب آ جاؤ لوگ جمع ہوتے ایک منادی وہاں صفا کی اوپر کھڑے ہو کے آواز دیتا کہ یہ واقعہ ہوا ہے یا یہ نیوز ہے وہ ان لوگوں تک پہنچتی پھر وہ آگے سارے سپریڈ کر دیتے حضور علیہ السلام نے اسی میڈیا کو استعمال کیا اور جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس کے بعد سارے لوگوں کو صفا کی پہاڑی کے قریب بلایا فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو کہ اہل مکہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ان بتوں کی پوجہ چھوڑ دو دین دنیا کی کامیابیاں تمہارے قدم چمیں پھر اس دور کے اندر جو لوگ حج بیت اللہ کے لئے آتے تھے حضور علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے اور آپ جا کے ان لوگوں کو تبلیغ کرتے اور یہاں سے ہی دین اسلام کی یہ رمک اٹھی مدینہ تیبہ تک پہنچی جو پہلے بارہ لوگ دار اسلام میں داخل ہوئے تھے آس اور خزرج کے خاندانوں کے وہ حج کے موقع پر حج کرنے کے لئے آئے تھے اور آقا علیہ السلام کی تبلیغ سے متاثر ہوئے مدینہ تیبہ پہنچے اور بعد میں پھر انہی لوگوں نے آقا علیہ السلام کو دعوت دی اور آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف عجرت کی یہ بھی ایک میڈیم تھا اس دور کے اندر کہ چونکہ مختلف علاقوں سے لوگ حج کے لئے آئے ہوتے ہیں لہذا آقا علیہ السلام اس ذریعہ ابلاغ کو تبلیغ کے لئے استعمال فرماتے پھر اقاز کا ایک میلہ ہوتا دیگر بڑے بڑے میلے ہوتے وہ لوگ وہاں پر کٹھے ہوتے آقا علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے وہاں ان لوگوں کو یہ ساری بات پہنچاتے اور اسی طریقے سے حضور علیہ صلی اللہ نے جس وقت صلح حدیبیہ ہوئی سن سے چھے اجری میں ایک ٹریٹی لکھا گیا مکہ والوں کی طرف سے تھوڑا امن ہو گیا کہ اب معاہدہ لکھ دیا گیا ہے وہ عملہ نہیں کریں گے تھوڑی سی فرصت ملی تو آقا علیہ صلی اللہ والسلام نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو خط لکھ کے اس میڈیا کا استعمال کر کے ان تک حق کا پیغام پہنچایا اگرچہ ہماری تاریخ اسلام کی کتابوں میں چھے بڑے بادشاہوں کے نام آتے ہیں لیکن ڈاکٹر حمید اللہ صاحب انہوں نے فرمایا کہ ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے اور چین تک جو دوسرے کونے پہ تھا آقا علیہ سلام نے خط کے ذریعے اپنا یہ پیغام پہنچایا حضرت سیدنا سلیمان علیہ سلام کا واقعہ قرآن میں سورہ نمل میں موجود ہے کہ انہوں نے ایک میڈیا کا استعمال کیا خدود کو ایک خط لکھ کے دیا ازاروں میر دور ملکہ بلکیس کو جا کے انہوں نے پہنچا دیا ملکہ سبا کو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی آواز کو اپنے قلم کی تحریر کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا حق کی بات کو حق کی آواز کو یہ ہمارے دین کا منشاہ ہے اور جس کو ہم سوشل ملوشنی میں یقینا ہمارے لیے نہ صرف جائز بلکہ وقت آلات کی ضرورت ہے اور منشاہ ہے اب اس کے بعد اس کے اندر جو سوشل میڈیا ہے اس کے فائدی بھی بہت ہیں مختلف اس کے پلیٹ فارمز ہیں جن کو لوگ استعمال کرتے ہیں اب اس میں بے شمار فائدے ہیں ہم اپنی ایک بات میسیجز سیکنڈز کے اندر ہم مصول کر سکتے ہیں حال عوال پوچھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے دنیا بھر کے آلات کی آگای اصل کر سکتے ہیں لیکن اس کے مصبت پیلووں کے ساتھ کچھ پیلووں ہیں جو نیگٹیب ہیں جو منفی ہیں چونکہ سوشل میڈیا یا کوئی بھی پلیٹ فارم انفرچونیٹلی ہمارے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے بلکہ جو کافلے ان کو لے کے چر رہے ہیں ہم ان کے پیچھے پیچھے گردے راہ کے طور پر بھاگتے چلے جاتے ہیں نہ فیس بک ہمارے کنٹرول میں نہ ٹویٹر ہمارے کاؤنٹ میں نہ یوٹیوب ہمارے کاؤنٹ ہمارے کنٹرول میں اسی طرح سوشل میڈیا کے باقی جتنے پلیٹ فارم ہیں ہمارے کنٹرول میں کوئی نہیں ہے سچی جو بات ہے البتہ ہم اس کو استعمال ضرور کرتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ذرہ از ہی کوئی بات ان کے نازک مزاج کے خلاف آگئی آپ نے لکھ دی فورن آپ کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے یا فیس اکاؤنٹ ہے یا یوٹیوب اکاؤنٹ ہے وہ بلا کر سکتے تو اس کے لئے بہر کیف اس کے باوجود یہ ہے کہ ہم اپنا مصبت کردار اس میں ادا کر سکتے ہیں البتہ اس کے منفی پیلموں سے بچنا اور اپنی اولادوں کو بچانا یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے جو یورپ میں برطانیہ میں امریکہ میں سوشل میڈیا استعمال ہوتا ہے وہاں ایج ریٹنگ ہوتی ہے مثلا ایٹین ایئر سے نیچے کے بچے ٹویلو ایئر کے نیچے کے بچے سکس سیون ایئر کے نیچے سے بچے وہ کیا دیکھیں گے وہاں انفرچنیٹلی ہمارے ممالک کے اندر ایسی ایج ریٹنگ کچھ بھی نہیں چھوٹا ہے بڑا ہے جو بھی ہے اس کے لیے ہر چیز کھلی ہے جو مرضی ہے وہ دیکھیں اب اس کے لیے یہ ہے کہ خصوصی طور پر جو ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اگر والدین انہیں اس برائی سے بچا کے رکھیں کہ وہ موبائل لے لیتے ہیں ٹیبلٹ لے لیتے ہیں یا کمپیوٹر پہ بیٹھ جاتے ہیں وہاں ان کی نظریں جتنی بے حیائی اور فضولیات کو دیکھتی ہیں اتنی ان کی اندر سے شرم حیاء وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے اور آقا علیہ صلی اللہ اسلام کا ارشاد گرامی ہے جب تم سے حیاء فوت ہو جائے جو مرضی ہے پھر اس کے علاوہ مثال کے طور پر جھوٹے فیک اکاؤنٹ بنا کے بچے وہ لوگوں کو دھوکہ دے لڑکا ہے تو لڑکی بن کے لڑکی ہے لڑکا بن کے اس میں جھوٹ بھی ہے فراد اور دھوکہ بھی ہے اور اسلام قطن اس کی اجازت نہیں دیتا یہی چیزیں کرتے کرتے مخرب اخلاق عرکتیں انسان کی شخصیت کو بگار دیتی ہے اور پھر والدین کو اپنی اولاد کو وقت دینا چاہیے خصوصی طور پر مائیں اگر ماں خود ہی اس کے پاس فرصت نہیں ہے فیس بک سے دیگر چیزوں قائم ہی نہیں دیتی اس کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ دو دھاری تلوار سوشل میڈیا یہ کیا کرے گا یہ اس اولاد کو تباہ اور برباد کر دے گا اور کل جب یہ بچے جوان ہوں گے پھر والدین کے ساتھ ان کی وہ ایسوسییشن نہ ہونے کی وجہ سے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ان ماں باپ کو بھی اولڈ ایج ہوم میں جا کے اپنا بڑا پا گزار نہ پڑتا ہے اور جن لوگوں نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی ہے بخمد اللہ تعالی آج بھی وہ اپنے والدین سے پیار کرنے والے محبت کرنے والے ان کی خدمت کو اپنے لئے سعادت سمجھنے والے اور پھر ایک آخری بات میں ارز کر کے اجازت چاہوں گا کہ ایز بین مسلمان اپنے بچوں کے اندر خوف خدا پیدا کرنا آخرت کی فکر پیدا کرنا اور جہاں ان کی ظاہری تعلیم و تربیت ہم کرتے ہیں وہاں ان کے اخلاق کو سمارنا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بچے کو از خود برائی سے بچانے والی ہیں اور اگر ہم نے ان کے اندر یہ خوف خدا پیدا نہیں کیا آخرت کی فکر پیدا نہیں کی زنیا کی زندگی کی مقصدیت ان کو سمجھ نہیں آئی تو پھر ہر وقت تو ان کے ساتھ آپ رہ نہیں سکتے آج کا دور ایسا ہے اگر آپ دھر میں کنٹرول کریں گے سکول کالی یونیورسٹی میں آپ جا کے کیسے کنٹرول کریں گے اگر آپ جاگ رہے تو کنٹرول کریں گے جب آپ سو گئے تو پھر کون کنٹرول کرے گا آج کے دور میں اس سے لا تعلق بھی نہیں رہ سکتا دنیا کا آج کل کوئی بندہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر لیول کے آدمی کی ضرورت بن گئی کالج یونیورسٹی کے اندر کورسز ہی ایسے ہیں کہ وہ بچوں کو انٹرنیٹ پہ کرنے پڑتے ہیں عام ایک آدمی اس کے لیے ایک ذریعہ ابلاق کے طور پر مختلف جو سائٹس ہیں وہ ان کو یوز کرنی پڑتی ہیں وٹس اپ دوسری چیزیں اب یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے یہ ناممکن ہے لیکن بچوں کی تربیت کر کے ان کے اندر اچھے اخلاق پیدا کر کے ان کو باقردار شخصیت بنا کے ہم ان کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ایک برائی آئے تو وہی جذبہ سامنے آ جائے اور وہ برائی کو اگنور کر دیں اور اچھائی کو اختیار کریں میں دعا گوں کہ اللہ تبارک وطالہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو بطری کے اخسن اپنا کے اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے جزاکم اللہ وخیر